بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ کی خدمت میں حاضر ہے عمران خان کا ٹویٹ مسئیبت بنا ہوا ہے عمران خان کے ساتھیوں کو بھی نوٹس ہو گئے ہیں لیکن سابق صدر آرے فلوی بھی میدان میں اتر آئے ہیں ان کی کیا کہانی ہے اور کہانی تو یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس کے اخلاف جو خبریں آ رہی تھیں کہ ان پر اعتماد کیا جا رہا ہے وہ بھی غلط ثابت ہو رہی ہیں فل بینچ تیک وہ اپنی کاروائی شروع کرے گا ریزرف سیٹوں کے حوالے سے اور جناب پیٹرول کی قیمت کیا وزیراعظم کم نہیں کر سکتے تو اگر وزیراعظم کم نہیں کر سکتے تو کون کر رہا ہے اور کل رات جو ہے وہ کیا ڈراما ہوا پہلے پندرہ روپے کی اناؤنسمنٹ اور پھر چار روپے پچھتر پیسے پانچ روپے کی جو ہے اناؤنسمنٹ یہ ساری چیزیں کیا ہیں اور پی ٹی آئی میں مزید کیا ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے تو جناب کل پیٹرول کی قیمتیں کم ہونی تھی دو دن سے شور مچا ہوا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہونی ہیں اگرہ نے سمری بنا کے بھیج دی اور پھر فائنلی رات کو اعلان ہوا کہ پندرہ روپے قیمت کم ہو گئی ہے لوگ خوش تھے ظاہر ہے ہم بھی بات کر رہے تھے میں تو ایک دن پہلے بھی بات کر چکا تھا کہ چیزوں کی قیمتیں جیسے کم ہو رہی ہیں تو ایک اچھا سائن نظر آ رہا ہے لیکن وہ پندرہ روپے کی بجائے کچھ تیر بعد ہی دوبارہ خبر آئی کہ چیزیں صرف پونے پانچ روپے کم ہوئی ہے آجا کچھ لوگوں کو تو فائدہ بھی ہوا جو فوری جا کے جنہوں نے پیٹرول ڈلوایا انہیں پندرہ روپے سستہ ملا لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کیا وزیراعظم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے ایسی باتیں کل ساری رات گردش کرتی رہی صبح بھی لیکن اس کے بعد حکومت نے یہ کلاریفکیشن دیئے کہ وہ جو پہلی سمری تھی وہ مسئلہ سٹیننگ کی وجہ سے بنی ہے اور سمری غلط آگئی تھی جو پہلے پندرہ روپے کم ہوئے تھا پندرہ مئی کو وہی والی سمری دوبارہ آگئی تھی وزیراعظم نے اپروف کر دی اور جب وہ چلی گئی بات میں پتہ چلا کہ نام یہ غلط ہو گیا ہے اچھا یہ تو سرکاری ورزن آگیا ہے لیکن کچھ لوگوں کا بھی بھی خیال یہی ہے کہ پندرہ روپے پاس ہوئے تھے لیکن پھر وزیراعظم صاحب کو سمجھایا گیا یا بتا دیا گیا یا بس لیٹر تبدیل کرا دیا گیا کہ سوری اتنا زیادہ آگے نہیں جانا اتنا ریلیف نہیں دیا جا سکتا اچھا اس سارے کمیونکیشن میں کہیں بھی کوئی ایسی کلیریفکیشن نہیں ہے کہ عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں کتنی کم ہوئی ہیں کتنی زیادہ ہوئی ہیں کتنا ٹیکس بڑھایا کیا کیا خاموشی بارال کچھ چیزیں باہر ال ٹھیک ہو رہی ہیں میں کل بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ آٹے کی قیمت چاول کی قیمت لپی جی کی قیمت اس طرح سے کچھ چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں آج پھر بم گرایا گیا مہنگائی کا اور وہ ہے بجلی کی قیمت جس میں تقریباً پونے چار روپے پھر بڑھا دیا گیا ہے بجلی تو اس طرح سمجھتی ہے حکومت کہ جیسے لوگوں کو پیسے گھر میں جتنا پنکھا چلے گا یا اس ہی چلے گا اس میں سے پیسے گر رہے ہوں گا وہ ہمیں دے دیں گے ایکسٹراردنی مہنگا ہوتا جا رہا ہے دوسری طرف سولر کے حوالے سے کنفیوزن بار بار کریئٹ کی جاتی ہے اگرچہ حکومت کی طرف سے اس میں کچھ کلائریفکیشن آتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹیکس لگانا یا کوئی اور ایسا معاملہ کرنا لیکن بارال ابھی بھی جو قیمت خرید لوگوں سے ہے بجلے کی قیمت اس میں اور جو قیمت فروخت ہے بابڑا کی طرف سے عام سارفین کے لیے اس میں ایک بڑا فرق ہے حکومت کو اس کو کرنا چاہیے اس کی حوصلہ آپزائی کرنی چاہیے سولر انرجی کی اور اس کے ساتھ ساتھ اصل مسئلہ وہ جو آئی پی پیز کا ہے اس کو حل کرنا چاہیے اور وہ حل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے وہ جو ہم نے کہا انٹرنیشنل کامپنیز فورن انویسمنٹ اس میں بہت سارے اپنے لوگ شامل ہیں ان اپنوں کو ذرا بٹھا کر پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے اور اس کے لئے مثال میں وہ ہی دوں گا جیسے وہ فورن کرنسی ایکسچینج والوں کو سمجھایا گیا تھا ایک مرتبہ کے سمجھانے سے کافی سمجھا گئی تھی اور اگلے چند دنوں میں نتائج آ گئے تھے اسی طرح ان کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے کوئی سمجھانے والا بیٹھے نا بلا لے پیٹ کر بات کرے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا مسئلے تو کئی لوگوں کے حل ہو رہے ہیں کئی لوگوں کے حل نہیں ہو رہے شیر افضل مروت کا مسئلہ حل ہو گیا ہے وہ جو انہیں بار بار ہوتا تھا کہ چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانا ہے نہیں بنانا ہے وہ لیڈر ہیں بڑے نہیں ہیں پارٹی میں کیا پوزیشن ہے کوئی پوزیشن نہیں ہے اس طرح کے باتیں ہوتی تھی فائنلی انہوں نے خود ہی اعلاد کر دیا ہے اور ایک سنجیدہ نوٹ کے طور پر اچھا شکر ہے وہ بھی سنجیدہ ہوئے ہیں ورنہ تو پروگرام اب جب ان کا پروگرام وڑ گیا ہے تب وہ جا کر سنجیدہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ پارٹی نے مجھے میری تمام ذمہ داریوں سے فارق کر دیا ہے واضح طور پر یہ خان صاحب کی ہدایات کے تحت کیا گیا ہے اب میرے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے وقت کو اپنی مرضی کے مطابق گزاروں گا میں نے اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزاری ہے اچھا یہ بڑے لبے چوڑے سے ان کے ٹویٹس ہیں مختلف ہیں اور ایک دو اور ٹویٹس ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں جو ہوں وہ وہ مرشد جیسے چاہتے تھے یعنی عمران خان جیسے چاہتے تھے ویسے ہی کام کروں گا پہلے تو انہیں کہا جی بس اب میں ریسٹ کروں گا باہر آ گیا ہوں سیر کروں گا اور ایش کروں گا لیکن پھر انہیں کہا سنجیدہ کے ساتھ ساتھ وہ جذباتی بھی تو ہو خان بھی ہوں اور ساری وہ باتیں کر کے مرشد جیسے چاہتے تھے ویسے کام کروں گا مجھے کوئی حدانی چاہیے اور ایک وقت آئے گا جب منشد مجھے کہیں گے کہ آؤ مجھے ڈھونڈیں گے یعنی وہ اپنا پیرلل سسٹم چلائیں گے اچھا اس طرح کے بھی بہت سارے واقعات ہونے ہیں عمران خان صاحب کا وہ جو برڈن ہے جو انتشار والا برڈن ہے وہ جو پھیلا رہے ہیں وہ لوگ نہیں اٹھا سکیں گے لیکن وہ اس پر بھرپور طریقے سے قائم ہے ان کا ٹویٹ جو ہے وہ ایک وجہ تنازہ بنا ہوا ہے اس وقت سب سے بڑی کانٹروورسی کہہ لیں یا اس وقت جو سب سے زیادہ شور ہے وہ عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ پر ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ سب لوگوں کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنی چاہیے اچھا ویسے مجھے لگتا ہے اس میں کوئی والا چیز نہیں ہے سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے حکومت کو پبلک کر دینی چاہیے لیکن اس میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی بھی تو حکومت رہی ہے میں بار بار یہ سوال دور آتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اپنی ساڑھے تین سال حکومت رہی ہے اس دوران میں انہوں نے یہ رپورٹ پبلک کیوں نہیں کی اور اب ایک اس کو وہ ڈکٹیٹر شپ ڈکلیر کر کے آج کے دور کو آج کا وہ دور جمہوریت کا جس میں عمران خان صاحب کے لیے عیاشی ہیں جیل میں اور تو اور بڑے بڑے لوگ پہنچ جاتے ہیں جیل میں جو نا ججز جا کے معاینہ کرتے ہیں عمران خان کی شکایت پر یہ دیوار گرا دو یہ بنا دو یہاں واش روم بنا دو یہاں ان کو یہ ایکسرسائز مشین پروائیڈ کر دو اس طرح کی ساری چیزیں یہ کہانی یہ جب بنتی ہیں مسئلہ یہ کہ وہ عمران خان صاحب کو ڈکٹیٹر یاد آ رہے ہیں انہیں معلوم نہیں ہیں یا وہ بھول گئے ہیں کہ ڈکٹیٹرز کیسے ڈیل کرتے تھے وہ زیاء الحق تو چھوڑ دیں مشرف صاحب کے دور میں لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا سیاسی کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا پرویز رشید صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا مطلب اور بھی بہت سے لوگ ہیں لیکن پرویز رشید صاحب کے ساتھ جو شرمناک سلوک ہوا میں اب اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہتا اور وہ عمران خان صاحب کو بہت اچھی طرح معلوم ہے بہت اچھی طرح معلوم ہے تمام لوگ جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں اور اس پر نظر رکھتے ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا اور آج انہیں جنرل آسم منیر اور موجودہ حکومت میں ڈکٹیٹرشپ نظر آتی ہے تو انہیں ابھی ڈکٹیٹرشپ کا پتہ نہیں ہے ہم جب بات کرتے ہیں مزاق میں اسے کہ وہ جب ڈیتھ سیل کی بات کرتے ہیں تو انہیں ایک چکر لگوا دینا چاہیے دکھا دینا چاہیے کہ خان صاحب یہ ڈیتھ سیل ہے اس طرح سے ہوتا ہے ڈیتھ سیل میں سلوک تو یہ جو عیاشی ہے نا ان کی مزامین لکھنا جس پہ آج صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ بڑی پریشان نظر آ رہی تھی اور وہ بول رہی تھی کہ ان کے زہریلے آرٹیکل بانی پی ٹی آئی کے زہریلے آرٹیکل کیسے دنیا بھر کے اخبارات میں بیرون ممالک میں چھپ جاتے ہیں تو سوال اچھا ہے لیکن محترمہ وزیر اطلاعات صاحبہ اس سوال تو ہمیں کرنا چاہیے ہیں میں یہ سوال اٹھا ہوں ایک عام آدمی یہ سوال اٹھائے آپ نے تو جواب دینا ہے کیونکہ آپ حکومت ہیں اور ویسے تو عظمہ بخاری صاحبہ پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وفاق میں بھی انہی کی حکومت ہے انہی کی پارٹی کی حکومت ہے اور پارٹی کے جو لیڈر ہے نواز شریف صاحب وہ دوبارہ پارٹی کے صدر بھی بن چکے ہوئے ہیں تو پوچھیں حکومت سے پوچھیں کہ کیسے یہ چھپ رہے ہیں اور اس کے خلاف کیا کاروائی کرنی ہے سوالات سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ مسئلہ مزید بگڑتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے خراب ہو رہا ہے وہ نیگٹیب پروپیگنڈا معاشرے میں پھیلانے کی جو ان کی خواہش اور جو ان کی سازش ہے وہ اسی طرح چلے جا رہی ہے جیسے پہلے تھی جیسے حکومت کے خاتمے کے بعد سے انہوں نے کوشش کی تو وہ آج بھی ویسے چاہ رہا ہے تو اس کا سوال عام لوگوں نے پوچھتا ہے آپ نے جواب دینا ہے چیک کریں اور اس کو رکوائیں اس کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا پڑے بار بار جائیں اس کو پرسو کریں اس کے لیے کوئی نئی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے پارلیمنٹ میں بیٹھیں قانون سازی کریں یہ جو انتشار کی سیاست ہے جس کی وجہ سے ہم عدم استحکام کا شکار ہو رہے ہیں اس کو منیج کرنا اس کو روکنا حکومت کا کام ہے اور جو وہ ٹویٹ والا معاملہ ہے خان صاحب ویسے کہ انہوں نے وہ بار بار اس کو ریپیٹیڈ میسیج میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ انہوں نے پھر ٹویٹر پر پیغام دیا تھا آج ان کے سابق صدر پاکستان عارف علوی صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں اور عارف علوی صاحب نے کہا ہے کہ جناب اس میں کیا برائی ہے سب لوگ کو پڑھنی چاہیے اور وہ عمران خان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں ظاہر ہے یہ وہی صدر پاکستان ہے جنہیں جب پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا اگر اس وقت سزا مرتی تو آج ہم یہ دن نہ دیکھ رہے ہوتے یہ وہی صدر پاکستان ہے جو صدر بننے کے بعد گورنر ہاؤس کو اور اپنے صدارتی منصب کو اپنے بیٹے کے ذاتی کاروبار کے لیے استعمال کر رہے تھے لیکن ہم نے کچھ نہیں کہا یہ وہی صدر پاکستان ہے جنہوں نے تین اپریب دو ہزار بائیس کو اسمبلی تحلیل کر دی تھی اور سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر اپنے فیصلے میں اس عمل کو آئین شکنی قرار دیا تھا تو اگر وہ آئین شکنی پر کوئی کاربائی ہوئی ہوتی تو آج ہم یہ ساری چیزیں شاید مختلف ہوتی شاید نو مائی بھی نہ ہوتا شاید حالات بلکل مختلف ہوتے حکومت نے کام کرنا ہوتا ہے عدالتوں کو وہ بھٹو کیس اب آ کر اس کا فیصلہ آیا جتنا بھی آیا وہ کسی نے پرسو بھی تو کرنا ہوتا ہے تو کیا ہماری موجودہ حکومت اس کو پرسو کر رہی ہے ایف آئین اے اس پر جو کاربائی کی ہے انہوں نے عمران خان صاحب سے تفتیش کرنے کی جو دو روز قبل کوشش کی تھی جس پر عمران خان صاحب نے لکھ کر دے دیا تھا کہ میں اپنے وکیل کی موجودگی میں کروں گا تو وکیل کو لے کر چلے جائیں مدد آگے پڑھنا چاہیے آج خیر ان کے تین اور جو رہنماء ہیں پی ٹی آئی کے ان کو نوٹس چاری ہوئے ہیں ایف آئین اے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹرز جو ان کے نوٹس گئے ہیں یہ ایف آئین اے کے طرف سے گئے ہیں تین رہنماؤں کو عمر یوک کو بیرسٹر گوھر کو اور روف حسند کو ان لوگوں کو بھی نوٹس دیا گیا اور انہیں منگل کو گیارہ بجے بلایا ہے یہ لوگ جائیں گے یا نہیں جائیں گے لادلے ہیں نا مرزی کے مالک ہے ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت اس بارے میں سیریس ہے بہرحال عدالتوں کی بات ہو تو ایک اور ایشیو بھی تھا اچھا نہیں یہ جو نوٹسز جا رہے ہیں یہ ساری کاربائی ہو رہی ہے یہ امران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہونا ہے دونوں صورتوں میں اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ٹویٹ کیا ہے تو یہ چیز چیک ہوگی کہ یہاں سے کیسے کیا انہوں نے ٹویٹر استعمال کیسے کر رہے ہیں جیل میں ظاہرہا وہ نہیں کر رہے ہوں گے زیادہ چانست ہوئی ہے کہ نہیں کر رہے ہوں گے بی اگر وہ باہر سے ہو رہا ہے تو اس صورت میں تو پھر مسیوس ہو رہا ہے جس کا اکاؤنٹ وہ تو نہیں استعمال کر رہا وہ تو جیل میں ہے بند ہے تو اگر باہر سے استعمال ہو رہا ہے تو کوئی بھی غلط چیز اس پہ ہو سکتے ہیں جو اس کی رسپونسیبیلیٹی نہیں ہوگی تو اس کیسے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہونے کے میکسیمم چانسز ہیں اور اس بندش کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ اوڑ جانے کا جو ڈر ہے خوف ہے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے ترلے شروع کر دی ہیں تو مہید پیرزادہ صاحب نے پیٹر کو یعنی ایکس کو اب وہ ایکس ہو گیا ہے ایکس کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ ان کا جو ٹویٹ ہے ایک لمپا چوڑا سا اس میں انہوں نے ان سے درخواست کیا ہے کہ پلیز ٹویٹر ٹیم ایکس ٹیم جو ہے وہ کوئی خیال کرے پاکستان میں بڑے ظلم ہو رہے ہیں پاکستان میں تو سیاستدانوں کو معصوم دنیا کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے ان کے بقول اس کو جیل میں رکھا ہوئے بچارے کو اور ججز کو اسطیفے دلوائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں بڑا لوٹ پچی ہوئی ہے تو آپ جا کر خود انویسٹیگیٹ کریں پاکستان میں اچھا یہ پہلے امریکہ کو برائے راست امریکی حکومت کو کہا جا رہا تھا اب ٹویٹر سے ریکویسٹ پر آگئے ہیں کہ جا کر پاکستان میں انویسٹیگیٹ کریں اور ہمارا اکاؤنٹ امران خان کا اکاؤنٹ نہ بند کیجئے گا تو یہ جو ترلے شروع ہوئے ہیں ٹویٹر کے ایکس کے جو ترلے ہو رہے ہیں یہ مہیت بھی زیادہ ساتھ ایجنٹ وہی ان کے کارندے کے طور پر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ صرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ انہیں نظر آ رہا ہے کافیت تک کنٹرول ہو رہا ہے تو ان کی فالونگ پر مجھے کوئی شک نہیں ہے ان کی فالونگ ہے لیکن مجھے لگتا ہے میرا ذاتی انیلیسز یہ ہے کہ ان کی فالونگ کم ہو رہی ہے ان کا یہ جو منفی رویہ ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف اس کا نتیجہ ہم نے زمنی الیکشن میں دیکھ لیا ہے لیکن بہرحال خرابی کو صرف اس طرح سے نہیں اگنور کیا جا سکتا ہاں آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی ہم نے اگر بطور ملک آگے بڑھنا ہے تو اس خرابی کا بندوبست کرنا پڑے گا اس کو ہینڈل کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے اس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے اچھا اور آخر میں ایک خبر چھوٹی سی جو کل آج بڑی اہم خبر بنی ہوئی تھی ویتنام کے صفیر کی اہلیہ آج گم ہو گئی اسلام آباد میں صبح گیارہ بجے وہ گھر سے نکلیں اور گم ہو گئیں ظاہر پریشانی کی بات ہے پاکستان جیسا ملک جہاں دہشتگردی کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے ہم وہ چائنیز ہمارے دوست ہوں انجینئرز ہوں ورکنگ کرنے والے لوگ ہوں یا کوئی بھی غیر ملکی ہم اس خوف میں ممتلا رہتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کہیں کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے جو دنیا بھر میں پاکستانی پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے پاکستان کی سرزمین پر ہر انسان وہ پاکستانی ہو یا غیر ملکی ہو اس کی جان مال کی حفاظت کرنا پاکستان کے ظاہرہ حکومت ہے پاکستان کا فرض ہے جو اللیگل آ کر پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہوگا ان کے ساتھ تو قانون کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے نمٹنا پڑے گا جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں بہرحال وہ سفیر کی گمشدگی ایک تھر تھلی مچ گئی تھی اور سفیر کی بیگم کی گمشدگی پھر آئی جی انوال ہوئے محسن نکوی صاحب انوال ہوئے انہوں نے آئی جی سے بات کی سی سی ٹی وی کیمرہز کو چیک کیا گیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایف نائن پارک کے وہ سپورٹس کلب میں پہنچے اور محترمہ وہاں سے مل گئی اقتدائی خبروں کے مطابق شاید وہ کچھ ناراض ناراض سی ہیں اپنے گھر والوں سے اس وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر باہر چلی گئی گئی گھر سے باہر چلی گئی تھی انہوں نے ان کے حوالے کر دیا گیا شکر ہے کہ یہ کوئی کے پی والا معاملہ نہیں ہے کہ جج واہ ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے شکر ہے کوئی ایسا کیس نہیں تھا اور حکومت کو یہ تو ایک ایسا واقعہ تھا جو مینیج ہو گیا میں واپس وہاں ہوں گا وہ جو پیٹرول کی قیمتوں پر ہوئے ہیں حکومت کو دیکھنا ہوگا اور چیزوں کو مینیج کرنا ہوگا کہ عوام کو ریلی فراہم کرنا ان کا بنیادی اور سب سے اہم فرض ہے شکریہ